مرحبا سکم ایوریون کیا حال ہیں آپ سب کے i hope سب ٹھیک ہوں گے welcome back to my channel welcome back to another video آج کی ویڈیو میں کوئی بھی home remedy نہیں ہے کوئی بھی product کا review نہیں ہے آج ہم بہت ہی sensitive topic پر بات کرنے لگے ہیں depression اور anxiety آج میں بات کرنے لگی ہوں how to treat depression اور anxiety اس کے symptoms کیا ہیں ہم اس کو treat کیسے کر سکتے ہیں تو آج اس کے بارے میں میں آپ سے کچھ باتیں کروں گی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ depression اور anxiety ہے یہ اس وقت جنم لیتا ہے جب ہم اپنی expectations کو بہت high کر لیتے ہیں جب ہماری expectations پوری نہیں ہوتی ہماری desire پوری نہیں ہوتی تو ہم negative سوچنے لگتے ہیں تو اس وقت یہ depression اور anxiety ہماری باڈی میں کرو کرتی ہے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں جیسے سب ختم ہو گیا ہے سب برباد ہو گیا ہے ہماری life میں کچھ بچا نہیں ہے تو ہم یہ سب چیزیں سوچنے لگتے ہیں اس کی symptoms کیا کیا ہوتی ہیں جب ہم چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات کو ہم exaggerate کرنے لگتے ہیں positive نہیں سوچتے یہ سب چیزیں ہمارے depression کو اور زیادہ kick کرتی ہیں کہ ہمیں اور زیادہ ان چیزوں سے depression ہوتا ہے جب بھی ہم بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں تو جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ depression میں تبدیل ہو جاتی ہے اس چیز کو ہماری body accept نہیں کرتی اور ہمارا mind جو ہے وہ accept نہیں کرتا اور یہ depression کی طرف چلا جاتا ہے ہم بہت زیادہ overthinking کرنے لگتے ہیں دوسروں سے comparison کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بہت کم تر سمجھتے ہیں جو لوگ depression سے سفر کر رہے ہیں ان میں energy بالکل ختم ہو جاتی ہے negative سوچتے ہیں زندگی ان کو اچھی نہیں لگتی ایک ہی بات کو سوچتے رہنا اور اس کو negative اس کا solution negative نکالنا life میں attraction کوئی نہیں رہتی آپ کی بھوگ بہت کم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی نیند بہت disturb ہو جاتی ہے یا آپ کو depression میں بہت نیند آتی ہے یا آپ کی نیند بلکل ختم ہو جاتی ہے depression والے لوگ زیادہ تر پیر وغیرہ ہلاتے ہیں یا ناخن چباتے ہیں ان میں یہ سب symptoms ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت overthinking کر رہے ہوتے ہیں past میں جینا شروع کر دیتے ہیں past میں رہتے ہیں ان کو past میں رہنا اپنی اچھا لگتا ہے اپنی past کی بہت ساری ناکامیوں کو وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس time اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہوتا اور اگر اس time ہم یہ نہ کرتے تو آج ہمارے ساتھ یہ ہوتا تو past میں جیتے رہتے ہیں past کی جو ان کی desire ہوتی ہیں وہ جو پوری نہیں ہوئی ہوتی ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے treatment کو کس طرح سے ہم اپنے گھر میں ہی رہ کے اس کا treatment کر سکتے ہیں آپ کو بالکل بھی sad نہیں ہونا کیونکہ depression میں اکثر sadness ہو جاتی ہے overthinking ہو جاتی ہے mood swings ہونے لگتے ہیں آپ کو چرچرہاٹ ہوتی ہے ایک خوف سا ہوتا ہے آپ کے اندر کی کہیں کچھ اللہ نہ کرے کچھ گربر نہ ہو جائے آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کبھی ہمارے کے چند میں کوئی بھی چیز باسی ہو جاتی ہے یا ہمارے مسالہ جات میں کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو فوراں نیچر کے contact میں لے کر آتے ہیں ہم اس کو sun کی light میں رکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو sun سے connect کرواتے ہیں تاکہ وہ اس کی connection میں آکے وہ چیز بہتر ہو جائے اور وہ چیز بہتر بھی ہو جاتی ہے تو body کو ہمیں nature سے connect کروانا ہے sun سے connection کروانا ہے ہمیں اپنی body کا جو ملک undeveloped زیادہ ہیں ان ملکوں میں لوگوں کو depression اور anxiety بہت زیادہ ہے آپ اپنے آپ کو in touch کریں sun کے ساتھ اٹلی میں ایک therapy جو ہے وہ introduce کرائی ہے اس کا نام ہے ہیلو therapy جو کہ sun light سے دی جاتی ہے جو بھی کوئی بیمار یا depression یا anxiety کے شکار ہیں مریض ان کو sun light میں رکھا جاتا ہے جس سے ان کی بہت ساری بیماریاں cover ہوتی ہیں خاص کر کے depression اور anxiety اگر ہے تو وہ بیماریاں بھی بہت حد تک کم ہوتی ہیں sun سے ہمارا connection جو ہوتا ہے وہ ہماری body کو heal کرتا ہے ہم بہت ساری چیزیں دھوپ میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی sun light جب connect کرتی ہیں sun سے ان کا connection ہوتا ہے تو وہ چیزیں بھی heal کرتی ہیں اسی طرح ہماری body بھی ہے یہ ایک طرح کا treatment ہے کہ جب ہم sun سے connect ہوتے ہیں سے vitamin d ہی نہیں ملتا ہمیں sun سے بہت ساری انگنت ہمیں چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں sun provide کرتا ہے sun block لگا کے آپ دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں یا اگر گرمیوں کی دھوپ ہے تو آپ صبح صبح early morning آٹھ بچے کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ آپ اس سے connect ہو سکتے ہیں اس سے بھی ہماری depression اور anxiety میں بہت فرق پڑتا ہے آپ سب سے اچھی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس بہت ہی پیاری کتاب قرآن ہے ہم قرآن پڑھیں یہ ہمیں جو ہے سبر سکاتا ہے positive رکھتا ہے ہماری overthinking کو کم کرتا ہے ہم قرآن پڑھیں سور رحمان پڑھیں اس سے ہماری depression میں بہت مدد ملتی ہے جب مجھے depression ہوا تو میں نے سور رحمان پڑھنی شروع کری سور رحمان سے آپ کی باڈی میں بہت زیادہ سکون آتا ہے آپ کے دماغ کو بہت زیادہ relax فیل کرتے ہیں آپ نماز پڑھیں اگر آپ نماز پوری نہیں پڑھ سکتے یا آپ پانچ واقعی نہیں پڑھ سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جتنی بھی آپ سے پڑھی جاتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ پڑھیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ فرض ادا کر لیں قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں جس سے آپ کی باڈی کو بہت سکون ملے گا آپ کی جو اندر کی روح ہے نا وہ قرآن جو ہے اس کو بالکل پاک کر دیتا ہے آپ کی overthinking کو بہت کم کر دیتا ہے آپ میں negative سوچے بہت کم آتی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی danger disease ہے جس کو ہمارے ملک میں بہت ہی light لیا جاتا ہے اگر آپ کو نیٹ پڑتی ہے psychiatrist کی تو آپ اس کو psychiatrist کو دکھائیں اگر آپ کو نیٹ پڑتی ہے psychologist کی تو آپ اپنے آپ کو psychologist کو دکھائیں دوائیاں اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی کچھ غلط نہیں ہے لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوائیوں کی طرف نہ جائیں اگر ہماری باڈی میں کوئی بھی اگر chemical reaction ایسے ہوتے ہیں جسے ہماری anxiety یا depression جو وہ high level پیک پر چلے جاتے ہیں تو دوائیاں اس کو کام کرتی ہیں ہماری باڈی میں کچھ ایسے chemical reactions ہوتے ہیں جو دوائیوں کی مدد سے وہ chemical reaction جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں کچھ time کے لیے وہ دوائیاں ہماری باڈی کو relax کرتی ہیں سو آج اس topic پر میں نے بات کری اگر آپ بھی depression کا شکار ہیں تو آپ ان سب باتوں پر عمل کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بہت ساری home remedies اور product reviews جو میرے چینل پر پڑے ہوں ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا interest آپ کو پسند ہے home remedies آپ home remedies lovers ہیں تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے instagram کو follow کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے میرا instagram اکاؤنٹ وہاں سے بھی آپ میرے instagram کو follow کر سکتے ہیں اور description میں میں نے اس کا handle دیو ہوا ہے تو آپ وہاں سے مجھے approach کر سکتے ہیں instagram پہ آپ چاہیں تو مجھے وہاں پہ follow کر سکتے ہیں please چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اللہ حافظ